روزہ توڑنے والے کام اب تک نفسانی خواہشات اور خصوصاً کھانے پینے سے اور بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رک جانا یہ کہلاتا ہے اس سوم روزہ اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن پچھری دفعہ میں نے کی تھی سورت البکرہ کا پورا رکوع نمبر 23 کور کیا تھا اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے اس حوالے سے سورت البکرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر 1 کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا میدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے اور نمبر 2 بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقن روایت موجود ہے جس کی صحیح اسنات المصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی بارل بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں ابن عباس کا قول وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شہ داخل کرنے سے ٹوٹے گا کوئی شہ نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا بالکل ایک کیٹیگوریکل ڈسین انہوں نے کر دیا کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پشاب نکلا یا کیے کسی کو آگئی اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے منسز کے حوالے سے ہے وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹیکہ ہو ٹرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو خون کسی کو دینا ہو کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر یا سگرٹ پینا ہو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے باقی جو وقتی طور پر مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں اس کے جگہ فدیہ دے دیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضاء کر لیں لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایکسیپشن اجتہادن دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے 3724 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر خصوصاً اس میں آتا ہے ماز بن جبل اور ابو موسیٰ عشری کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحاب کو بھیجتے تو ان سے تین باتیں انشاءات فرماتے ہیں نمبر ایک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تنگی نہ کرنا نمبر دو خوشخبری سنانا نفرت نہ دلانا نمبر تین اتفاق رکھنا اختلاف نہ کرنا لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے علمی تلائل کی بنیاد کے اوپر یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے یہ وہ اتفاق نہیں ہے وہ فساد ہے تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر علماء کی دو رائے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ایک پرمننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھر بلکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے وہ صرف فدیہ دیا کریں تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں جورت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں جورت کر کے کہیں نا جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلن رہتا ہے کانٹینیوسلی تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ دے تو بلکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا اس کے پر کوئی فتوہ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اسی کونٹیسٹ میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو ظاہرہ وہ نکل رہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزہ کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو برڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایک سیپشن ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ایم بشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقرو کیوں جانتے تھے تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مقرو نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراب ہو جائے گا اور روزہ نبہا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا اگر کمزوری والا معاملہ ہوتے پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی اقضاء کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے مجبورا نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے صحیح بہاری میں تعلیقن ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں ہجامہ کروایا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا یعنی جب بڑے ہوگے کمزور ہوگے تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے پچھنے لگوایا کرتے تھے اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے ومٹنگ کا الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لیں بعد میں ایک قضاء کر لیں اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے کیا آئی ہے اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے چلائیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقا کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا کہہ کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمزیس و نبی دعوت اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا یعنی کھول لیا کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقا 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کیا کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں چاہتی اور ابن عباس کا بھی کول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں ان کی پوری صناعت مصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں بخاری میں بھی تعلیقا موجود ہیں البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے ترمزی ابو دعود اور ابن باجہ میں مشکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوچ کر کہہ کرے املی ڈال کے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا اور جس کو خود بخود آ جائے یعنی خود نہیں اس نے کیے آٹومیٹیکلی آگئی ہے یہ طبیعت کی خرابی کی ورہ سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمزی نے کہا یہ ضعیف ہے اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی سے ضعیف کہتے تھے امام ترمزی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن عبی شعبہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق نائن ون ڈبل ایٹ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے یعنی جان بوجھ کے امولی ڈال کے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر کمزوری آگئی تو وہ آپ حدیث سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اگر کسی کو صبحی الٹی آگئی یا روزہ جو ہے وہ پنگنا سولہ گھنٹے گا اس کو پتہ پیٹ تو خالی ہو گیا میرے یاد پوکھنا کام ہو جائے گا تو وہ کھول لے روزہ پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے وہ روزہ شمار ہوگا اسی طریقے سے بعض اوقات سہری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی موہ میں آئی پھر واپس چلی گی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ عورتوں کو جو منسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے افتاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا اس ایک روزے کی قضاء کرنے ہوگی البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم احادیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سہری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے البتہ اگر مشتزنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے تو وہ روزہ توڑ دیں گے اور اس پہ آپ دور آئے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ ساٹھ روزوں والا کفارہ ادا کریں گے اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کے بدلے ایک تضا کی جائے گی اور یہی موقف مضبوط ہے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کمپیئر کرنا وہ زیادتی ہے اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے اب دوسری مین چیز جو سورة البکرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق والا معاملہ ہے اسی کونٹیکشن میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور اس دواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا سنو نبی دعود میں حدیث ہے مشکات میں گانے والا معاملہ کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی پھر ایک اور شخص آیا اس نے یہی سوال کیا آپ نے اجازت نہیں دی اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑا شخص تھا اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو اب یہ دیپینڈ کرتا ہے بوڑا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے کابو رکھ سکتا ہے اس کے لئے اجازت ہے جو نہیں رکھ سکتا اس کے لئے پھر اجازت نہیں ہوگی اب میرے بھائیوں اسی کونٹیکس میں کچھ ایسے عمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بھی سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے مشکات میں ٹو ڈبل ڈیرو ڈری کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ پائی تو روزہ رکھے ہیں باہر لوگ کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو خیر ہے بچارہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کھلا نہیں نہیں فوراں بتائیں شریح حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے موں میں بھی جو لکمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونڈ بھی تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا یہ بالکل یاد رکھیں اسی طرح سے سنبی دعود اور الموتا امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں ٹو ڈیرو ڈبل ون کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہا کے روزہ کو ٹھنڈا کیا جائے اور ادھر جو مولوی ہیں انہوں نے شامت اٹھائی ہوتی ہے اتقای والوں کی اور ان کو بلکل گندہ مندہ کر کے اتقای میں بٹھایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو پہلے دن آپ نے کپڑے پہنے یہی دس دن پہنے کے رکھنے ہیں کوئی ناخن نہیں کٹنے غسل فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا کیونکہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر مجبوری کے تو وہ تو اتقایف ٹوٹ جائے گا تو یہ مسجد کی باؤنڈریز میں وہ فنائے مسجد جو ہے جو غسل خانے ہیں اور ٹائلٹس ہیں یہ فنائے مسجد مسجد کی باؤنڈریز میں شمار ہیں شریع احکام سے بلکہ بہاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ صفیہ کو اپنے گھار تک چھوڑنے کے لئے گئے تھے اتقایف کی حالت میں اپنے گھار آکے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اتقایف نہیں ٹوٹے گا بلکہ اور کوئی فالتو کام نہ کیے جائے تو اسی طریقے سے اگر کوئی غسل کرتا ہے گرمی کی وجہ سے تو سنت ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اب تو الیاس قاضری صاحب نے بھی اپنا فتوہ واپس لے لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں فتوہ رزویہ شریف کی ایک جلد اب چھاپ گئی ہے اس میں عالی حضرت کا بھی فتوہ ہے کہ محتقیف جو ہے وہ ضرورت کے بغیر بھی غسل بھی کر سکتا ہے وضو بھی کر سکتا ہے تو اب دعوت اسلامی والوں نے بھی اجازت دے دی ہے پہلے انہوں نے وہ اسی طریقے سے گندہ کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا اور یہ اسی طریقے سے معاملے چال رہے ہوتے تھے حالانکہ مطلب احادیث پہلے سے مجود ہے لیکن جب بزرگوں کی کتابیں ڈسکور ہوتی ہیں تریافت ہوتی ہیں پھر ان کو کہتے ہیں ہاں جی واقعی جی دیسیج بھی لگے آسی جی ٹھیک ہے نا تو وہ پراریٹی تو بزرگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقا ون نائن تھری زیرو نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلہ کر کے کپڑوں کو بھی گیلہ کرتے ہیں لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں یہ لوگوں کے اوپر جو پانی پھیکتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بڑھے دھوتے پانی سوٹوں بارشوں دی ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس طریقے سے کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بلکل گیلہ کر لیں اور آپ کپڑوں میں ہی ننگے نظر آ رہے ہوں یہ اس چیز کا بھی احتوام کرنا چاہیے جامعہ ترمزی سنو بیدعود سن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 405 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ غسل میں بھی اور وضو میں بھی لیکن روزے کے علاوہ کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کے غسل فرض ہے تو وہ بس نارمل ہی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک بہت اوپر نہ چڑھائے کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا وضو غسل تیمم اور استنجہ کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا اہلسنتپاک ڈاٹ کام ماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اب میرے بھائیو کچھ اہم فیقی مسائل جلدی ہلی کور کر دوں صحیح بہاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل نو احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بہاری تعلیقن لے کر آئے ہیں اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اکثر چیزوں کے پر تو ان پہ اجمع ہے نمبر ون صحیح بہاری میں تعلیقن ہے عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواق کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تو روزہ دار مسواق بھی کر سکتا ہے ٹوث برش بھی کر سکتا ہے لیکن ٹوث پیسٹ سے اجتناب کریں اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مسواق کے اوپر قیاس نہ کریں البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جب تک ہلک سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں تعلیقاً انس ابن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا وہ جائز ہے صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن باس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چک سکتا ہے چکنے اور کھانے میں فرق ہے چکنا جو ہے وہ زبان کی نوکیوں پر ہوتا ہے یعنی نمک مرش کو چک کے پھر تھوک دے صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بسری تابی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباہ کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں ٹوڑے گی اور یہ مشکات میں ٹو زیرو ون ایٹ پر موجود ہے بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں وہ جناب وضو کرنے کے بعد دس دفعہ بیس دفعہ تھوکتے رہتے ہیں ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی اس کے لئے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالی نے اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں اب آخری ٹوپک نمبر تھری ہے انشاءاللہ پانچ سات میریٹ میں کوئی رگلوڈ ہوگا باقی اگلے پانچ ٹوپک اگلے افتر ڈسکس کریں گے اور یہ ٹوپک نمبر تھری ہے روزوں کی قضاء اور کفارے سے متعلق بھائیو دو اسطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے نمبر ون قضاء یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا نمبر دو کفارہ شری پلینٹی یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوچ کے روزہ توڑا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے ایک روزہ تو رکھے گا رکھے گا باقی جو اس کے لیے سزا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گیا یا ٹیکہ لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا کوئی شوگر کا مریض تھا تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا یعنی قضاء کرنی ہوگی کفارہ نہیں دینا ہوگا اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیز والا منسز والا ایشو ہوا اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے مشکات میں اما عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیز کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے تو روزوں کی قضاء ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضاء کرنی ہوگی اور میں نے بتایا کہ افطار سے ایک منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا وہ والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضاء بعد میں کرے گی اور اس قضاء کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضاء کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے پہلے قضاء کر لیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء سردیوں میں بھی جا کے کر لیں لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہ اور اس کی دلیل میں بخاری اور مسلم کی حدیث مشکات میں ٹو زیرو تری زیرو امائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضاء ہوتی تو میں صرف شابان میں وہ روزے قضاء کیا کرتی تھی اور راوی یحیٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے وعنی ازدواجی تعلق اعتبار سے چونکہ شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو امائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضاء کر لیں کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کی جازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا یعنی کوئی بیوی کہ جی میرا رشتہ دار ہے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ بلکل باطل ہے امائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہولیت کی وجہ سے تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے کونٹیکسٹ میں اب دوسری صورتحال کے کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے ایسی صورت میں قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا اس کونٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا روزہ میرا ٹوٹ گیا اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے ازاد کرے یہ پہلے آپشن ہے اور ترتیب بھی یہی ہوگی یہ آپشنل نہیں ہے تین میں سے ایک بلکہ یہی ترتیب ہوگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے فرمایا کیا تُو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے عرض کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ کے نہیں رکھ سکتا ہم بھی نہیں ظاہرے رکھ سکتے فرمایا کیا تم ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو اس سے ہی بات پتا چلی کہ ساٹھ مساکین ایکویلنٹ ہوئے ساٹھ روزوں کے تو مسکین کو پھر ایک وقت کئی کھانا کھلایا جائے گا دو غد کا نہیں یہ لوجیکل آنسر ہے تو اس نے عرض کیا نہیں تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ خجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینے کے غربہ میں تقسیم کر دے تو روزہ کا کفارہ دا ہو جائے گا تو وہ آگے سے کہنے لگ بڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں سب سے زیادہ غریب میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں بھی ظاہر ہو گئیں اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھالو تمہارے روزہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خاص اس کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہہ جی انہیں ایڈی ہیں خجورہ لے آگے تھے میں آپ کھانا شروع کرتے کفارہ ادا ہو جائے گا یہ اس کے لیے خاص تھا اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری میں ون نائن تھری سکس حدیث کی لی ہے اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی روزہ کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی ہے کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اور ظاہرہہ وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے لہٰذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی لہٰذا اسی طریقے سے جو ہینٹ پریکٹس والا ایشو ہے اس میں بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے اور اسی پہ ہی اجمع ہے کہ وہ پھر ساٹھ روزوں والا معاملہ یہ ساٹھ مساکین والا کرے گا عہومان لوگ ساٹھ مساکین والا ہی کرتے ہیں اور یہ ساٹھ مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی یہ بعض اتنے بولے ہیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اکھلا دیئے دو انہیں توڑے پائی ایک دا تھی نہیں ٹوٹیا دو انہیں ٹوٹیا یہ ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس بنیں گے اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی ارزل نکالا ہے اجتہادن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا تو اس میں بعض وقت چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے جو میلی بھگت سے معاملہ ہوئے اس میں تو ظاہر ہے دونوں کو رکھنے چاہیے اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنے چاہیے اور بارال اس حوالے سے اجتہادن کوئی بھی ایشو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اب رہا کھا پی کے روزہ توڑنا تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو ایک تابی کا صحیح کال بھی ہے پہلے ضعیف روایت سن لیں یہ روایت جو ہے وہ مقتوع ہے مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا المصنف ابن بشعبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نائن ڈبل سیون فور سعید ابن مسیب تابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک معادمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے توڑ دیا ہے تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ صدقہ کر اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابی کا قول صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن بشعبہ میں اسی سے پانچ نمبر آگے ہے چار نمبر آگے المصنف ابن بشعبہ میں سعید ابن جبیر تابی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے البتہ احناف کا یہ موقف ہے ہنفیوں کا کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا اس دوائی تعلق سے دونوں ساٹھ روزوں والا اور ساٹھ مساکین اور غلام والا ایشو ہے البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ لگ ہے اور وہ بھی استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزہ کی قضا کر لے اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیہ کے طور پر انشاءاللہ اگلی دفعہ پانچ پوائنٹس دسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موہ سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک